یونان کشتی حادثے میں بچانے والے دو پاکستانی کو آج رہا کر دیا جائے گا رہائی پانے والوں میں محمد حمزہ، محمد سانی جھر چامل سمندر سے مزید تین مست شدہ لاشے نکال لی گئیں تعداد بیاسی ہو گئی یونان میں پاکستانی سفیر کہتے ہیں میتیں وطن لے جانے کے لیے تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی لاپت افراد کے اہلہ خانہ کے ڈی ای نے لینے کا سلسلہ جاری پنجاب میں پچھس خاندانوں کے ڈی ای نے لے جا چکے ہیں یونان کشتی حادثے میں پولیس ملاسم علی رضا کا تحال پتا نہ چل سکا اہلہ خانہ غم سے نڈھال بھائی کا کہنا ہے علی رضا دو بہنوں کا ایک بھائی اور بیوہ ماں کا واحد کفیل ہے سفارہ خانہ اور دیگر متعلق ادارے کچھ بتانے کو تیار نہیں گجرہ والا کے مزید چار نوجوان لاپتہ تعداد اردیس ہو گئی شیخ خبرہ کے سات افراد کا کچھ معلوم نہ ہو سکا انسانی سماغلنگ سے متعلق تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی ہے ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی وزیر داخلہ رانسان اولا کہتے ہیں انسانی سماغلر سے متعلق عالمی تابن بھی حاصل کیا جائے گا کوز کارٹ کے رویے پر لیویا کی حکومت سے بات کر رہے ہیں انسانی سماغلر کی تنسیمیں چھوٹی باتوں پر خط لکھتی ہیں ان کو یہ نصر نہیں آ رہا انسانی سماغلر کے خلاف شکنجہ تنگ ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن مسید دو ملزمان گرفتار مرکزی ملزم ممتاز آرائن بہہاری سے پکڑا کیا عابت حسین کی گرفتاری لاہور سے ہوئی گجرات سے مسید تین ایجن گرفتار تین روزہ رمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے درج ایف آئی آرز کی تعداد پانچ ہو گئی میرپور ریجن سے بھی دس ملزمان پکڑے گئے چین پاکستان کا وہ دوست جو کبھی برے وقت میں نہ کبھی اس نے پاکستان کو چھوڑا نہ کبھی چھوڑے گا انشاءال کیونکہ ان چار سالوں میں ہر چیز چین کے حوالے سے تھپ بند کر دی تھی ماضی میں چینی منصوبوں پر مجرمانہ غفلت بڑھتی گئی چین کا تعاون انتہائی اہمیت رکھتا ہے وزیراعظم کا جشمہ پانچ نیوکلئر پاور پلانٹ کی تعمیر کی مفاہمتی آداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کہا چین ایک بار پھر ہمارے ریسکیو کے لئے سامنے آیا چار اشاری آٹھ ارب ڈالر کا منصوبہ پیغام ہے چینی سرمائے کار پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول مہائدے پر پیش رفت نہ ہو سکی مذاکرات کامیاب نہ ہونے کے بعد وزیراعظم نے مختلف حمالی کے سفیروں سے ملاقات کی آئی ایف کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا مہائدہ ختم ہونے میں صرف دس روز پاقی رہ گا جلاؤ گیراؤ کے دو مقدمات میں ادم پیشی چیرمن پی ٹی آئی مسر جمچید چیما جمچید اقبال چیما اور حماد اثر کے وارن گرفتاری چاری ای ٹی سی لاہور نے میان اسلم اقبال حسان نیازی کے بھی ناقابل زمانت وارن گرفتاری چاری کی سانت ارڈال میں مقدمہ شاہ محمود خوریشی حسد عمر کی سیشن عدالت سے زمانت پر خارج ہوا فیصلہ آتے ہی شاہ محمود خوریشی حسد عمر ایف ایٹ کا چہری سے نکل گئے مردیوں کے کیس میں پرویس الاحی کی زمانت منصور ایف آئی نے ایک اور مقدمہ درج کر لیا پینما سکینڈل میں مونی سلاحی کے خلاف بھی مقدمہ درج خانہ شادمان لاہور نظر آتش کے سیجاز چوزری کے مسیج جسمانی رمانٹ کے صدا مسترہ چودہ روزہ جڈیشل رمانٹ پر جیل بھیجوا دیا جڈیشل کمپلیکس میں توڑ پورڈ ست پیسر کی بوری زمانت میں ساتھ چلائے تک توسی شہریہ رافیتی کے ایک لاکھ زمانت کے مشلقوں کے ایوز زمانت منصور میری فیکٹری کو دوبارہ سیل کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی رینما حماد اثر کہتے ہیں اس عمل کو روکنے کا عدالتی حکم بھی حکام کو دکھایا گیا حکام نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں اوپر سے حکم ہے کیا یہ چاہتے ہیں حکم رانوں کی طرح ہر سیاستدان کاروبار باہر لے جائے حکومت کا الیکشن کمیشن کی تاریخ پر انتقابات نہ کرانے کا فیصلہ حکومت خواہش کی راہ میں صدر رکاوٹ بن سکتے ہیں قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے وزیراعظم کو سمری صدر کو بھیجنی ہوگی سمری پر دستخط کی صورت میں الیکشن کی تاریخ صدر ہی دیں گے شہباست سرکار اکتوبر کے اوائل میں الیکشن نہ کرانے کی خواہش نہ نون لگ نے گھٹنے ٹیک دیئے پیپلز پارٹی کی بڑی جیت زکا اشرف چرمین پی سی بی کے لیے نام صد وزیراعظم نے نئے گورننگ بورڈ میمبران کا اعلان کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ منیجمنٹ کمیٹی کو جی نوٹیفائی کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری نجم سے جی کے دور کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ وفاقی وزیر بینل سوبائی رابطہ احسان مزاری کا پروگرام آفتہ چلا میں گفتگو کہا ڈیڑھ ماہ میں پی سی بی کو دو خط لے کر جواب مانگا جو نہیں ملا شمال وزیرستان کے علاقے سپین وام میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کا دھماکہ پاک پوچ کے دو سپاہی شہید آئیس پی آر کے مطابق شہید انتیس سالہ سپاہی گل روپ کا تعلق رکھی مروت سے تھا تئیس سالہ شہید سپاہی عبیدولہ کا تعلق رکھ سے تھا عراق سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لئے آپریشن جاری اور پاک روس تعلقات میں مسید پیش رات پاکستان سٹیل کو پاک سالہ لیس پر روس کو دینے کا فیصلہ دونوں حکومتوں کی درمیان معاہدہ ہوگا ملز کو پبلک پرابیٹ پارٹنشپ کے تحت چلایا جائے گا کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے خوبصورت نظارے ڈوب گئے خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے اور مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے آزمائش میں مل کر ایک ہوئے نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے قومی سانہی کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے کوئی خبر رہنا جائے